اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سپر ٹیسٹی شاہی کباب کی ریسپی یہ نہ صرف کھانے میں بے انتہا مزے دار بنتے ہیں بلکہ یہ دکھنے میں بھی انتہائی ڈیلیشیس لگتے ہیں کہ دیکھتے ہی آپ کا ان کو کھانے کا دل چاہے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ٹیسٹی جوسی اور بے انتہا خوبصورت کباب آپ گھر میں آسانی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی کسی بھی دعوت مینیوں کو چارچان لگا سکتے ہیں کیسے بنیں گے تو پھر ریسپی کو انتر دیکھیں اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر بسم اللہ پڑھ کے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سپر ٹیسٹی شاہی کباب بنانے کے لیے میں نے یہاں پر چھسو گرام کے برابر چکن کا کیمہ لیا ہے میں نے اس ریسپی میں تھائی اور بریس دونوں پارٹ کا برابر میں یوز کیا ہے اور اسے چاپر میں بریگ چاپ کر لیا ہے کیمے میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے پائیسز میں ایک ٹی سپون نمک اس میں شامل کر دیں گے اور ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون کے برابر ہم اس میں کشمیری لال مرچ شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں تیکھی لال مرچ شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں حلدی پاودر کا شامل کر دیں گے دو ٹی سپون کے برابر موٹا کٹا ہوا حشک دنیا اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرچ پاودر شامل کریں گے ایک ٹی سپون اس میں زیرہ پاودر اور ہاف ٹی سپون اس میں خوشبودار گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں گے یہاں پر دو میڈیم سائز کے ایک سو پچاس گرام کے برابر پیازوں کو چاپ کر کے ململ کے کپڑے سے ان کا پانی اچھی طرح سے نکال کر ان کو خوشی قوام میں ایڈ کر دیں گے پیازوں میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں ہری مچوں کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے خوبصورتی اور اچھے فلیور کے لیے اس میں ہینڈ پول چاپ کیا ہوا ہرا دنیا ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ کبابوں کے مویسٹر کو ابزارف کرنے کے لیے ٹین ٹیبل سپون بریڈ گرمز اس میں ایڈ کر دیں گے ٹین ٹیبل سپون گھی اس میں ایڈ کر دیں گے کباب بہت زیادہ مویسٹ، سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوں گے اب ان تمام چیزوں کو کیمے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جتنی اچھی طرح سے یہ مسالے مکس ہوں گے اتنے ہی پرفیکٹ تیز کے ساتھ یہ کباب بن کر تیار ہوں گے تو ہاتھوں سے اسے ایسے مکس کرنا ہے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ کیمے کے ریشے کھول جاتے ہیں کیمہ اور مسالے بہت اچھی طرح سے ویل کمبائن ہو جاتے ہیں اور کباب بے انتہا مزے کے سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں تو تین سے چار منٹ یہ سٹیپ فالو کرنے کے بعد ہم اس کو آدھے گھنٹے کا ریش دے دیں گے تو آدھے گھنٹے کے بعد کیمہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے کباب بنانے کے لیے کباب بنانے کے لیے ہاتھوں کو آئی لگا کر گریز کر لیں گے یہاں پر میں نے سٹرا کا استعمال کیا ہے سٹرا یا پینسل لے لیں اس کی مدد سے بڑی آسانی سے کبابوں کو ہم کیے بے لیں گے اس مکچر کا تھوڑا سا پوزشن ہاتھوں میں لے لیں گے سٹرا کو اس پوزشن کے اندر انسرٹ کر دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے شیپ دے کر کباب ریڈی کر لیں گے اور دیکھیں کتنا ایزی ہے سٹرا کی مدد سے ان کبابوں کو شیپ دینا تو اسی طرح سے تمام مکسر کے میں نے کباب بنا کر ریڈی کر لیے ہیں ان کبابوں کو اس سٹیج پہ ہم فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ ماہ کے لیے جب بھی آپ کا دل چاہے نکالیں اور ان کو فرائی کر کے انجوائی کریں اب ان کبابوں کو زبردست سا ٹیکسچر دینے کے لیے میں نے ایک کپ کے برابر دہیں لیا ہے تھوڑا سا دہیں پتلا ہونا چاہیے اگر دہیں گاڑا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پتلا کر لیں اس میں ہاف تی سپون نمک ہاف تی سپون کشمیری لال مرچ پاودر ہاف تی سپون کے برابر چارٹ مسالہ ہاف تی سپون موٹا کٹا ہوا حشک دھنیا اور ہاف تی سپون کے برابر گرم مسالہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب ہم دہیں کا یہ مکسر کبابوں میں ایڈ کریں گے تو کبابوں کا فلیور آؤٹسٹیننگ ہو جائے گا سوپر سے بھی اوپر ہو جائے گا اب ان کبابوں کو فرائی کرنے کا ٹائم ہے اس کے لیے ایک پین میں آدھا کپ آئل کا ایڈ کر دیں گے اور گیس کو میڈیم فلیم پر آن کر دیں گے آئل گرم ہو جائے تو اس میں ون بائی ون کر کے ہم کبابوں کو ایڈ کرتے جائیں گے یہاں پر کبابوں کے ایک بیچ کو ہم نے پہلے فرائی کرنا ہے کباب بلکل چونکہ کچھے ہیں تو ان کو میڈیم فلیم پر اندر تھک پکانا ہے چیار رہے کہ ہم نے ان کو بلکل آورکوک بھی نہیں کرنا نہیں تو کباب ڈرائی اور ہارڈ ہو سکتے ہیں کبابوں کی جب ایک سائٹ فرائی ہو جائے تو انہیں فلیپ کریں اور دوسری طرف سے بھی انہیں اچھی طرح سے فرائی کر لیں گیس کا فلیم انہیں فرائی کرتے ہوئے میڈیم لوگ کی طرف ہی رکھنا ہے تاکہ کباب اندر تک پک جائیں جوسی بھی رہیں اور اچھا سا فرائی کا کلر بھی ان کے اوپر آ جائے جو کباب پکتے جائیں گے ان کو ہم سائٹ پر کرتے جائیں گے اور سپیس بنا کر مزید کباب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کبابوں کی سائٹس کو اُلڑتے پلڑتے ہوئے ان کبابوں کے گولڈن برون ہونے تک ہم نے ان کو چاروں طرف سے پکا لینا ہے ان کبابوں کو فرائی کرنے کا میکسیمم ٹائم چھے سے سات منٹ کا ہے اتنے ٹائم میں یہ کباب بہترین سے فرائی ہو جائیں گے اس ٹیج پہ اگر آپ کو ریسپی اور ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنی فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں آپ سبی کا دل کی گہرائیوں سے بے حد شکریہ تو کباب یہاں پر ہمارے بہترین سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو باری باری کر کے نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے دوسرے بیچ کے کبابوں کو بھی فرائی کر کے ریڈی کر لینا ہے نیکس ٹیپ فالو کرنے کے لیے ایک ادت پین میں دو ٹیبل سپون بٹر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں دو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیں گے یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے کبابوں کو فرائی کیا تھا جیسے ہی بٹر میلٹ ہو تو اس میں ہم کباب ایڈ کر دیں گے جن کو ہم نے آرڈی فرائی کر کے رکھا تھا اب اچھی طرح سے ہم ان کبابوں کو مکس کر لیں گے تاکہ بٹر کباب کے ہر حصے میں لگ جائے تو دیکھیں میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کبابوں کو اچھی طرح سے بٹر کے ساتھ مکس کر لینا ہے اب یہاں پر ہم نے جو دہی والا مکچر ریڈی کیا تھا اسے ہم نے ایڈ کرنا ہے دہی کا مکچر ایڈ کرنے کے بعد میڈیم ہائی فلیم پہ ہم نے دہی کے ساتھ ان کبابوں کو اچھی طرح سے پرائی کر لینا ہے اب دہی کا پانی جرائے ہونے تاکہ ان کبابوں کو ہم پکا لیں گے آپ دیکھیں گے کہ کیسے کباب شاہی اور جوسی بن کر تیار ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر دہی کا مکچر کبابوں میں ایبزورب ہو رہا ہے جس سے یہ نہ صرف خوبصورت لگ رہے ہیں بلکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ جوسی اور ٹیسٹ فول ہو گئے ہیں آپ دیکھیں ان کا رنگ کتنا لا جواب ہو گیا ہے ان کبابوں کو اور بھی مزید ہیلڈی اور کلر فول بنانے کے لیے اس میں کچھ سبزیاں ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاس ایک شملہ مرچ اور ایک چھوٹے سائز کا ٹماٹر بیچ نکال کر اس میں ایڈ کر دیں گے سبزیوں کی کٹنگ یہاں پر میں نے سیم سیم رکھی ہے آپ اسے کسی بھی شیپ میں کٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ان سبزیوں کو کبابوں کے ساتھ مکس کر لیں گے ان سبزیوں سے کباب نہ صرف کلر فول اور خوبصورت لگیں گے بلکہ ان کا کرسپی اور کلر فول ٹیکچر کبابوں کے ٹیسٹ کو اور بھی بڑھا دے گا اینڈ میں ایڈ کریں گے چاپ کیا ہوا سبز دھنیا اور اسے دو سے تین منٹ کے لئے کور کر دیں گے تاکہ سبھی چیزوں کا فلیور آپس میں ویل کمبائن ہو جائے دو منٹ کے بعد کور کو ہٹائیں گے تو یہاں پر ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پرفیکٹ شاہی کباب بن کر تیار ہو گئے ہیں فلیم کو بن کریں اور ان گرمہ گرم کبابوں کو سرب کریں ہرے دھنیا پودینے والے رائٹے کے ساتھ یا کسی بھی مزیدار سی سوس کے ساتھ آپ انہیں روٹی پراتھے یا نان کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں یہ کباب نہ صرف کھانے میں بہترین ہیں بلکہ آپ کے ڈائننگ ٹیبل کو بھی چار چان لگا دیں گے جب آپ ان کبابوں کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کبابوں کا ٹیکسٹر کتنا نرم ہے اور مسالوں کا رچ اور پرفیکٹ کومبینیشن اس کے اندر تک رچا ہوا ہے بلیو می یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں کہ دل مانگے مور والا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر دیر کس بات کی ہے ٹرائے کریں اس مزیدار سی ریسپی کو آئی ہوپ یہ ریسپی ویڈیو آپ سبی کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی میمبر اور فرینڈز کے ساتھ چینل پر اگر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں تو انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گی ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان